نحمد ورسلی علی رسول کریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سفید زیرے کے بارے میں کافی احباب نے استفسار فرمایا سفید زیرے کے بارے میں میں عرض کر دوں کہ اول تو الحمدللہ یہ آپ کے ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اور دنیا کی قیمتی ترین چیز ہے ایک دور میں کہا جاتا تھا جو بیماری نہ کٹے ہیرے سے وہ بیماری کٹ جائے زیرے سے یہ زیرے کی تاریخ ہے زیرے کا جناب علی یہ مین لوگو ہے جس پر زیرے کو شناخت کیا جاتا تھا قدیم زمانے میں مصر میں آپ تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں اس میں جو بادشاہوں کی جو لاشوں کو ہنوت کیا جاتا تھا تاکہ وہ خوشبودار رہیں میرے خالق کے وہ ان کا خیال ہوگا کہ بادشاہوں کو مرنے کے بعد بھی کہیں شادی موت میت میں آنا جانا ہوتا ہوگا لہٰذا اس کے جو ہنوت کا جو فارمولیشن ہوتا تھا فارمولین ہوتی تھی اس میں بھی زیرہ ملایا جاتا تھا اور آج بھی تاریخ میں ایسا لکھا ہوا ہے موجود ہے زیرہ ایک خوشبودار انصر ہے آسابی غدی چھے نمبر اس کی تحریک ہے قانون مفرد آزا کے اعتبار سے ٹھیک ہے اور بہت بڑا انٹی ایسڈ ہے انٹی ایسڈ آپ سمجھتے ہو باڈی میں ہر وقت تضاب بننے کا ایک عمل جاری وساری ہے جو آپ نے ذرا سا دیر پشاب روک لیا تو تضاب بننا اسٹارٹ ذرا سا دیر باثروم آپ نے رکنے کی کوشش کی باثروم نہیں گئے ایسڈ بننا اسٹارٹ ذرا سا بھی آپ نے بزاری اور گھٹیا چیزیں کھا لی تو ایسڈ بننا اسٹارٹ تو ان تمام چیزوں کی ایک تو اس کو ڈی ایکٹیف کرتا ہے سفیز زیرہ ٹھیک ہے وہ معمولی چیز نہیں یہ بہت قیمتی ترین چیز ہے اس کو محض آپ اپنے گھر میں ہلکا سا بھون لیں ہلکا سا بھون لیں یہ خوشبو گرم مسالی کی سمیل نہیں کہیں گے آپ انگریزی میں اردو میں خوشبو کا لفظ استعمال کرنا پڑے گا آپ کو جس کو آپ فریکنس کہتے ہو دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ضرور یہ اس بات کا علم ہوگا کہ فرانس میں سب سے اول ترجیح خوشبویات عطریات اور پرفیومری بنانے میں اگر ترجیح مش کو دی جاتی ہے تو آپ یقین کر لیں کہ دوسرے نمبر پہ جو ترجیح دی جاتی ہے وہ زیرے کو دی جاتی ہے کیونکہ زیرہ آسابی مزاج رکھتا ہے ایک عجیب بات ہے کہ اگر مرد اس کی خوشبو لگائے گا اس کا پرفیوم بناوا لگائے گا تو وہ عورت کو ایکٹریکٹ ہوگا کمال یہ ہے کہ عورت لگا لے تو مرد کو بھی ایکٹریکٹ ہوگا اس لیے کہ مرد جو ہے وہ مسکولر یونٹ پر ایکٹیویٹر ہوتا ہے اور عورت جو ہے وہ گلینڈ سسٹم پر ایکٹیویٹر ہوتی ہے اس کے گلینڈز ڈول ہونے ہیں اور مرد کا مسکولر مسلس اس کی سختی سے اس نے کام دھندا کرنا ہے تو مرد مسکولر ہوتا ہے عورت گلینڈ سسٹم پر ہوتی ہے تو اب یہ ہو گیا آسابی غدی اب یہ آسابی غدی ہے لہٰذا ایک راز یہ ہے کہ ہر انسان اپنے اگلے سفر کو ترجیح دیتا ہے تو لہٰذا عورت جو ہے اس کا اگلی منزل آسابی غدی ہے لہٰذا عورت کو زیادہ اٹریکٹ کرے گا مرد کو تسکین دے گا عورت کو بوسٹ کرے گا مرد کو تسکین دے گا اس لیے کہ آگے سے بندہ بھاگ رہا ہے پیچھے سے پکڑا جائے تو وہ حالت امن میں آتا ہے تو مرد کے لیے یہ پیچھے سے آ رہا ہے اور عورت کے یہ اگلے سائٹ پر فرنٹ سے آ رہا ہے کیوں کہ یہ آسابی غدی ہے چھے نمبر ہے امید ہے کہ فلسفہ تو سمجھ میں آگیا ہوگا جو کہ بڑا ہی مختصر سمیں عرص کرتا ہوں آپ کی خدمت میں تو اب پتہ چلا کہ سفیز زیرہ ہے کیا چیز سفیز زیرہ جہاں پرفیومری میں استعمال ہوتا ہے بہت زیادہ کسرہ سے انٹرنیشنل پرفیومری میں میں لوکل پرفیومری کی بات نہیں کر رہا لوکل کا مجھے خود نہیں پتا میں آپ کو کیا بتاؤں گا دوسری بات یہ ہے یہ چونکہ انٹی ایسیڈ ہے لہٰذا دنیا کا کوئی بھی جو اچھی مقدار کا اچھی شکل کا اچھی کیفیت کا اچھی شہرت کا حامل چورن جو ہے چورن وہ بغیر سفیز زیرہ کے نہیں بن سکتا وہ چورن ہی کیا ہوگا وہ چورن ہوگا ہی کیا جو کہ انٹی ایسیڈ اپنی شکتی نہ رکھتا ہو تو لہٰذا کوئی بھی آپ اچھے سے اچھا چورن بناتے ہیں تو اس میں سفیز زیرہ لازمی استعمال کرتے ہیں اور اسی طرح آپ چاول بناتے ہیں چاول کی ایک فیملی ہوتی پلاؤ پرانے زمانے میں جب مریوی مرگیاں دستیاب نہیں ہوتی تھی تو پلاؤ بنتا تھا بریانی کا رواج اتنا نہیں تھا تو اس پلاؤ میں یا سفیز چاول میں جو بھگار دیا جاتا ہے وہ سفیز زیرہ کا لازمی دیا جاتا ہے تاکہ اس کی بلغمی کیفیت بھی کٹ جائے بلغمی کیفیت ایک نمبر ہے ٹھیک ہیں اور زیرہ چھے نمبر ہے بلغمی کیفیت بیسک جو بوس터 ہے بوس کر رہا ہو بلغم وہ ایک نمبر آسابی ازلاتی ہوتا ہے زیرہ جو ہے آسابی غدی ہے چھے نمبر ہے آساب سے چل رہا ہے تحریک دے رہا ہے اور غدود میں تسکین دے رہا ہے اکثر لوگ جو سفیز زیرہ اچھی مقدار میں کھا لیں یا سفیز زیرے کا جو شاندہ اور کعوہ پی لیں جیسے کہ نزلے کی کسرتی نزلہ بہر آتا ہے امیجنسی میں رکنا ہے ابھی شادی میں جا کے چھون 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 تھوڑے کریں گے پرانے زمانے میں جو دلہ ہوتا تھا وہ تو چھ مینے تک رومال ہیوں رکھتا تھا ٹھیک ہے تو آج کل تو وہ رواج ختم ہو گیا رومال رکھنے کا ٹی شیپر کا دور ہے اب اس میں کیا کریں گے کہیں شادی میں جا رہے ہیں کسی محفل میں جا رہے ہیں تو ادھر چھیکیں آ رہی ہیں آپ کو جناب علی آپ کو فلانی بیماری لگ گئی جو آئے دن اس کی ویکسین بھی لگوانی پڑتی ہے تو اس کو بروقت روگ جائے جائے بھری محفل میں آپ چھیکیں مار رہے ہیں وہ ختم ہو دی جائے چھیک کہاں سے آ رہی ہے آسابی ازلاتی ٹھیک ہے اور صفید زیرہ کیا ہے آسابی غدی تو اس کو بروقت روگ دیا جائے اس کی تحریک کو بدل دیا جائے اس کے مزاج کو بدل دیا جائے فوری توٹر وہ چیز ختم ہو جائے تو ایسی صورت میں زیرہ استعمال کرتے کرتے آپ اس کے چورن کھاتے کھاتے اس کا پاورڈر کھاتے کھاتے جناب علی آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کا جوشاندہ بھی پی لیتے ہیں زیرہ کا جوشاندہ پینے کے بعد اگر کوئی شخص بولتا ہے کہ مجھے جگر میں دھرد آیا سو میں سے پانچ ٹھیک ہے تو وہ پھر اپنا ٹیسٹ کروالے اس کو یقین کیجئے کہ اس کو ہیپٹائٹس اے کی کنڈیشن میں وہ آ رہا ہے یا آنے والا ہے یا اس کا فیٹی لیور ہے ٹھیک ہے اگر زیرے کی چھوٹی ماترہ بھی کھا کر اگر جگر میں دھرد آئے ویسے تو نوے فیصد لوگوں کو یہ مفید ہے مفید ترین ہے لیکن اگر جگر میں دھرد آ رہا ہے تو یہ کس کو لاز دے گا صرف فیٹی لیور کو ہیپٹائٹس اے کو یہ تنگ کرے گا ہلکا سا درد دے گا تو کوئی بات نہیں ایک چھوٹکی ادرک کی پھاک لینا تو درد برابر ہو گیا کلیر ہو گیا زیرے کا انٹی ڈاٹ جو ہے وہ ادرک بھی ہے اور تلسی اور لیمو بھی ہے آملہ بھی ہے کوئی بھی کھٹی چیز ہے انار کے چند آنے کھا لیے تو زیرہ ادر سے ڈی ایکٹیو ہو جائے گا اور جو آپ کو درد آ گیا تھا جگر میں وہ درد آپ کا ختم ہو گیا ٹھیک ہے آپ کے پاس ویپن اسلاح سارا ہونا چاہیے طیب کا ہربل کا جس سے انسانیت زندہ ہوتی ہو مرتی نہ ہو تو اگر آپ کو یہ بنیادی چھے باتوں کو پتا ہوتا ہے تو آپ پتا ہوتا ہے کہ جناب والی میں کس کنڈیشن میں ہوں میں نے اس کا انٹی ڈاٹ کیا مارنا ہے کہ میں سیدھا ہو جاؤں گا تو یہ ہتھیار یہ ویپن ہربل کے اللہ نے آپ کو دیئے ہیں بشرت ہے کہ آپ اور کریں تفکر کریں تدبر کریں تذکر کریں آپ پوری دنیا کو چلانے کے لیے آپ نے جناب علی ننسل منڈیلا کو پڑھ لیا ہیگو شعویس کو پڑھ لیا فیڈل کاسٹرو کو پڑھا چوین لائی کو پڑھا موزی تنگ کو پڑھا چی گویرہ کو پڑھا آپ نے اپنے آپ کو نہ پڑھا بھائی آپ کا وجود چھے یونٹوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ چھے یونٹ سمجھ لیجئے تو زندگی آسان ٹھیک ہے ایک تو زیرہ آپ کو کھانے کو حضمہ کرتا ہے دوسرا یہ پرفیوری میں استعمال ہوتا ہے تیسرا یہ چورن میں استعمال ہوتا ہے اور چوتھا اگر اس کا جو شاندہ پینا شروع کر دیں روزانہ ہاں نہار مو اور راست ہوتے وقت تو یقین کیجئے کہ غیر ضروری یہ پھل پھل کسیم کے بارڈی ہوتی اس کو انسان کا بچہ بھی بناتا اب اچھے بھلے سمارٹ بھی ہو جاتے ہیں اور جب سمارٹ ہو جائیں تو پہ شادی جلی کر لیجئے گا اور مجھے دعائیں دیجئے گا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ